قبرستان میں جانا غلط چیز نہیں اچھا کام ہے وہاں جا کے دعا کرنا اچھا کام ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کوئی ایک دن تیہ کر لیتے ہیں کہا کہ ہم جمعہ کے دن جائیں گے اب جمعہ کے دن اگر آپ کی چھٹی ہے آپ کے لئے آسانی ہے آپ اس لئے جا رہے ہو تو کوئی حرج نہیں تھا جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ کوئی پروگرام رکھتے ہیں کہ بھئی فلان دین یہ پروگرام ہے سنڈے صبح کو لوگ فری ملتے ہیں سنڈے شام کو لوگ فری ملتے ہیں ہم اس لئے پروگرام رکھ رہے ہیں دینی پروگرام کوئی حرج نہیں لیکن اگر کوئی کہنے لگے کہ سنڈے شام پروگرام کرنے میں بہت ثواب ملتا ہے بہت عجر ملتا ہے تو کیا ہو جائے گا تو وہ چیز بن جائے گی دین میں نہیں چیز فہوا رد ریجیکٹڈ ہے جو اللہ کو نہیں پسند ہے اللہ تعالیٰ ایسی چیز نہیں سمجھ پاتے ہیں اسی وجہ سے اپنی کتنی نکیوں کو برباد کر دیتے ہیں یہاں تک کہ مرنے والے کو جو سواب اور فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ نہیں پہنچتا ہے ایسی نئی چیزوں کی وجہ سے آپ اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں میرے بھائی اور میرے بہنیں جو وقت اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیہ کیا وہ تیہ ہے رمضان اللہ نے تیہ کیا روزے کے لیے حج کے دن تیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ لگ عبادت جسوں کا وقت تیہ کیا خود تیہ کیا قبول ہے لیکن آپ کو اور مجھے یہ حق نہیں ہے کہ ہم دین کی کوئی چیز اس کا ٹائم تیہ کریں اور ٹائم تیہ کریں گے تو ہمیں دلیل دینی پڑے گی یہ دین کی بات ہے ہاں دنیاوی طور پر سہولت کے اعتبار سے کوئی چیز ہو رہی ہے کہ مجھے سنڈے کو سہولت ہے میں سنڈے جاتا ہوں کوئی پرلم نہیں ہے لیکن اگر کوئی کہنے لگے سنڈے جانے میں زیادہ سواب ملتا ہے تو بن جائے گی دین میں نہیں چیز کیا آپ کوئی ب ماشرے میں کتنے سارے لوگ ہیں جو یہ بات نہ سمجھ پانے کے وجہ سے اپنی کتنی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر قبرستان جانا ہے جائیے اچھی چیز ہے ماشاءاللہ صدقہ دینا ہے کریے اچھی چیز ہے انشاءاللہ رشتہ داروں کو کھانا کھلانا ہے کھلائیے اچھی چیز ہے الحمدللہ کوئی بھی نیکی کرنا ہے کریے اور آپ جو صدقے والی نیکیاں ہیں اس امید سے کر رہے ہیں کہ ان کا عجر انہیں ملے مرنے والے کو ملے الحمدللہ اچ اس کا دن طے کرتے ہیں کہ بھئی فلا دن جائیں گے ہم جمعہ کے دن جائیں گے چالیس میں دن جائیں گے چالیس میں دن کھانا کھلائیں گے چال مہینے کے بعد کھانا کھلائیں گے پھر کیا ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے یہ دین کی بات ہے ہمیں دینا ہوگا دلیل قرآن و حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصہ میں سنیئے ما لیسا منہ فہوا رد وہ چیز رد ہو جائے گی ریجیکٹ ہو ج گئی صحیح بخاری کی حدیث ہے اب پیسے بھی گئے کوشش بھی گئی کچھ ملا بھی نہیں تو آپ سے میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھئے اپنا پورا جذبہ اچھی چیزوں کے لیے لگائیے آپ کو بھی سواب ہوگا مرنے والے کو بھی سواب ہوگا اور ایسے نئی نئی چیزیں اگر لائیں گے تو آپ کا بھی ریجیکٹ ہو جائے گا آپ بھی سزا کے مستحف بن جائے گے اور مرنے والے کا بھی کوئی فاعدہ نہیں ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں